بزنسمن بہت ہیں جیسے جتنے بھی وہاں پہ سٹورز ہیں لولو ہیں کیر فور ہیں یا اس کے بعد آپ یہ تلال سپر مارکٹ ہیں آل مدینہ سپر مارکٹ ہیں یہ سارے مسلمز کے ہیں اور سارے انڈینز ہیں اور وہاں پہ جتنے بھی جوبین ہیں وہ سارے کیرالہ کے لوگ ہیں ہندو ہیں سنگل مسلم جوب ان آل دیپارٹمنٹل سٹورز اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ اگر سرور ہیں اس میں بھی ہندو جاب پاکستانیوں کو وہ پسند نہیں کرتے اور پاکستانیوں کو وہ رکھتے نہیں ایک انگلیش رائٹر ہے ارنسٹ میلر ہیمینگوے وہ کہتا ہے کہ man is not made for defeat انسان شکست کے لیے بنا ہی نہیں a man can be destroyed but not be defeated وہ تباہت ہو سکتا ہے لیکن اسے شکست نہیں دی جا سکتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انسان شکست کے لیے نہیں بنا ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا صرف کیا ہے کہ بہت پریورٹیز کی آتی ہے اتنے سالوں وہ چیرمن رہے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں انہوں نے کشمیر کے لیے کوئی کام کیا ہمیں فیزیکلی کوئی نظر نہیں آیا یا سیاسی طور پر بھی کوئی نظر نہیں آیا تو اس لیے فیزیکلی تو دور کی بات ہم ویسے نارے نورے جلسے کر لیتے ہیں کشمیر کے نام پر صرف ڈائس کی حد تک ہیں ڈائس اور مائک کی حد تک ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور اس پہ ہم کرتے ہیں اگر میں بلکل سادہ الفاظ میں کوئی تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی کنٹری ایک ہی سٹیٹ کے لوگ آپس میں ہلج پڑے وہ چاہے بلکل آپس میں ہوں چاہے اپنی فوج کے ساتھ چاہے حکمرانوں کے ساتھ چاہے کسی بھی یعنی اپنے لوگوں کے ساتھ تو سیمپل اسے سیول وار کہتے ہیں پاکستان کی اس سیچویشن ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سیول وار سٹارٹ ہو چکی ہے یا ہونے جا رہی ہے جی بلکل سیول وار کا آغاز ہوا ہے کیونکہ ریسینٹلی جو دھرنا ہوا ہے ٹھیک ہے عمران خان کی وجہ سے پروٹیسٹ ہوا تھا دیکھیں جو اتجاج ہوتا ہے وہ کانسٹیٹوشنی ہر ایک کہاک ہے لیکن پرامن اتجاج وہ کوئی مذہبی جماعت کرے کوئی سیاسی جماعت کرے کوئی بھی کرے وہ اس کا صرف پرامن اتجاج ہونا چاہیے مطلب جس طرح یہ ہوا ہے ریسینٹلی یا پہلے ہوا تو اس کی سب کو مضمت کرنی چاہیے عمران حان صاحب نے کیا اس کے بعد ابھی مولانا فضل رحمان جو انسین سلامباد ریڈ زون میں جا چکے ہیں درنا دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے گیٹ سنا ہے پھلانگے جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر مطلب یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں بھی اب آ چکی ہیں اور انہوں نے تو بقاعدہ اپنی آرمی بنائی ہوئی ہے مولانا صاحب نے آپ کو پتہ ہی ہوگا ڈنڈا بددار فوج بنائی ہے دیکھیں یہ تو بڑی ایک حران کن بات ہے کہ اپنی ہی حکومت اپنے ہی خلاف اتجاج کیونکہ ان کی ہی پی ڈی ایم کی کمبائن حکومت ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنی ہی حکومت کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں دیکھیں اب وہ کے پی کے میں عمران حان کی گورنمنٹ نہیں ہے پنجاب میں بھی نہیں ہے سندھ میں کسی بھی صوبے میں نہیں ہے تو وہ اپنی ہی حکومت کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں بیسیکلی اس کا پرپس جو میں سمجھتا ہوں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ آج سماعت تھی جو وہ الیکشن والا کیس تھا سپریم کورٹ میں تو اس سوالے سے بھی تھوڑا سا ہو سکتا ہے وہ پریشرائز کرنا چاہ رہے ہوں کیونکہ انہیں بھی ڈر تھا کہ کونٹیمٹ اپ کورٹ کی وجہ سے گورنمنٹ ساری پی ایم کو نہل نہ کر دیا جائے یہ کیسا کنسپٹ بن گیا کہ جس کا دل کرے گا میرے ساتھ دس لوگ بیس لوگ چالیس لوگ ہوں گے میں چلا جاؤں گا سپریم کورٹ کے بعد جا کے درنا دے دوں گا میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا آپ کے ساتھ دس لوگ ہوں گے بیس لوگ ہوں گے آپ چلے جائیں گے ہائی کورٹ کے بعد چل جائیں گے میں ہائی کورٹ کو نہیں مانتا کوئی کہہ دے گا میں فوج کو نہیں مانتا کوئی کہہ دے گا میں عدلیہ کو نہیں مانتا ایسے نقصان تو پاکستان کا ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اسے کیسے کور کر رہا ہوگا کیسے دیکھ رہا ہوگا انٹرنیشنل پاور اسے کیسے دیکھ رہے ہوں دیکھیں آپ نے بہت اچھا کوششن کیا اس میں سمپل یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ سٹیٹ کی ریٹ کو کوئی چیلنج کرے پور امن احتجاج مولانا صاحب بھی ہوں پور امن احتجاج ان کا حق ہے دیکھیں اس طرح کے جو ایکٹ ہوتے ہیں جیسے یہ پیچھے احتجاج میں ہوا ہمارے مطلب فوج کے خلاف بہت زیادہ کچھ ویڈیوز بھی ہوئی اور ان کے کور کمانڈر کے گھروں تک بھی گئے تو اس کا ایمج انٹرنیشنل لیول پر بہت برا جاتا ہے یعنی جو ہمارے سات کنٹریز ہیں جو ہمارے دشمن ہیں تو وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کا ایمج انٹرنیشنل لیول پر ہمارے ایک نیگٹیو ایمج جاتا ہے شید یہی وجہ ہے کہ بعد میں کچھ لوگ مولانا فضل الرحمن کے اگر بات کریں تو وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امران حان یہودی جنٹ اب بہت بار کہہ چکے ہیں انڈیا نے جنٹ ہے بلاول بٹو نے بھی کہہ دیا کہ امران حان انڈیا نے جنٹ ہے کیا وجہ ہے کہ ہر کسی کو اگر کوئی جنٹ پاکستان میں نظر آتا ہے وہ دو لوگوں کا یا تو انڈیا کا یا یہودیوں کا دیکھیں یہ تو ہر ایک اپنے اپنے دماغ کی ایک آسی ہوتی ہے ہونا یہ چاہیے کہ کسی میں اگر دیکھیں کوئی بھی انسان نے وہ خوبیوں خامیوں کا مہور ہوتا ہے وہ کوئی بھی انسان ہے اگر انسان بلکل پرفیکٹ ہو جائے تو یہ ممکن نہیں وہ فرشتہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کوئی بھی انسان ہے اس میں خوبیاں خامی ہیں تو پوزیٹیویٹی کے ساتھ کرنا چاہیے اگر اس کے اندر کوئی خامیاں ہیں تو اس کو کرنا چاہیے لیکن اس لیے کرنا چاہیے کہ اس نظام کو بہتر کیا جا سکے ٹھیک ہے کہ ہم بہتری کی طرف جہدہ کہ ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے انفیکٹ ہم ہو چکا لیکن پھر بھی اگر افیشلی نوز نہیں ہوا تو ہم قریب ہے میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ پغام دینا چاہوں گا اللہ آثارٹیز کو کہ اٹ لیسٹ ملک و قوم کے لیے ایک پلیٹ فارم پر سب کٹھے ہو جائیں ٹھیک ہے کم از کم ملک کا سوچے دیکھے عوام چارے بھکے مار رہے ہیں آج انفلیشن نیئرٹو فیفٹی پرسنٹ پہ پہنچ گیا اور اس سیچویشن میں آپ انٹرنیٹ کو بند کرتے ہیں اور کتنا دو تین دن میں تقریباً ڈائی سو ملین جون سے وہ نقصان ہو چکا ہے اور یہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہے پاکستان کے لیے پاکستانی یوتھ کے لیے یہ بلکل یہ ہو رہا ہے دیکھیں پیچھے ایک ویک نیٹ آف رہا ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹربنس ہویا جو لوگ آن لائن بزنس کر رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں جو آن لائن ٹیچنگ کرتے ہیں جو جو بینز ہے یعنی ہر تقریباً ہر طرح کا جو بھی بندہ ہے وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ پاکستانی جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ بھی ڈسٹرب کیوں کہ اس سے ہمارا بہت زیادہ ریوی نیو جنرلیٹ ہوتا ہے ریوی نیو اس کے علاوہ آپ ایک ایمیج کی بات کریں میں سمجھتے ہیں ایمیج سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے دوسرے کنٹریز کیا سوئتے ہوں گے جو فری لانسر ہیں پاکستان کے جو دوسرے کنٹریز کے ساتھ کام کرتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا اب وہ یہ سوچیں گے کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اگر ہم کوئی ڈیل کرتے ہیں یا فری لانسنگ کے حالے سے ان کے ساتھ کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں تو وہ پہلے سوچیں گے ان کا تو پتہ ہی نہیں کل نیٹ آئے نہ آئے ہمارا پروجیکٹ بیچ میں ہی رہ جائے جی جی یہ بہت بڑا ایشو ہے حقیقت میں کیونکہ اس سے پہلے بھی لوس مزید بھی لوس ہوگا اور جو لوگ انٹرنیشنل ٹریڈ کر رہے ہیں ایمازون کے ترو جس سے ہمیرے بھی نو جانیٹ تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا اور اسی وجہ سے جو پاکستان کے اندر پڑے لکھے لوگ ہیں برین ڈریننگ کیوں ہو رہی اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ادھر کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو کیا ہو جانا ہے تو انویسٹر کیسے آیا کہ جب انویسٹر آئے گا انویسٹمنٹ ہوگی انڈرسٹری لگے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا تو پہلی بھی انڈرسٹری ہاں لڑی بند ہو رہی ہیں تو حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو رہے ہیں سیول وار کا انتشاہ بڑھتا نظر آ رہا ہے خطرہ بڑھتا نظر آ رہا ہے یا کنٹرول کر لیں گے دیکھیں کنٹرول ہو سکتا ہے مشکل نہیں ہے کنٹرول ہو سکتا ہے اگر مجھ سے کوئی سیجیشن پوچھے کہ کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پلٹیکل لیڈرز ہیں ٹھیک ہے پولٹیشنز ہیں ان کو ایک پلٹ فارم پر کٹھے ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں نا یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے مولانا صاحب ادھر کیوں گئے ہیں وہ اسی لیے گئے ہیں کہ انہیں اقتدار میں سے یا کوئی نا کوئی چیز مل جائے یا ان کے خلاف جو کیسے ہیں وہ ختم ہو جائیں وہ کشمیر کی سائٹ پر چلے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے لوگ کیوں ہیں تجاز کر رہا ہے یا نون لیگ ایٹ ویجے سے کیوں کر رہا ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے صرف ملک و قوم کے لیے کوئی نہیں کام کرتا اس وجہ سے ہمارے یہ حالات ہو گئے نہیں تو پاکستان کے اندر بڑی ایک فیمس چیز ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جتنے قدرتی وسائل دیا پوری دنیا میں اتنے نہیں ہیں کون سے ایسے وسائل اندرہ بتائیں دیکھنے والوں کے لیے کہ جو پوری دنیا میں نہیں صرف پاکستان دیکھیں سب سے پہلے اگر جو ہمارا تھر ہے نا تھر سندھ کے اندر ادھر ایک سو پچاس بلین ٹن کوئلا ہے وان ففٹی بلین ٹن کہ اگر ہم اس سے کوئلے سے لائٹ پروڈیوس کریں نا ہم لائٹ بجلی بنائیں تو ایٹ لیسٹ کم از کم ون ففٹی یئر یعنی ڈیڑھ سدھی تک چلے گی اور فری ٹھیک ہے ہم کوئلے افغانستان سے کبھی لیتے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ کوئلے کے علاوہ دیکھیں ہمارا جو بلوچستان میں ٹھیک ہے کوپر اور گولڈ کی چٹانیا بہت زیادہ ٹھیک ہے اس کے بعد اگر پاکستان کے اندر ایسے مقام آتا ہے جہاں سے گیس کے بہت زیادہ زخیر مجود ہے حتیٰ کے پیٹرل کے بہت زیادہ لیکن ہم انٹرنیشنل جو ہمارے پر ایک پریشر ہے ٹھیک ہے ہم جن کے مقروض ہیں اس وجہ سے ہم کچھ کر نہیں سکتے پاکستان میں پیٹرول کے زہائر بھی مجود ہیں گیس کے زہر بھی مجود ہیں اس کے علاوہ بھی بیشمار قدرتی وسائل ہے کوئلے کے مجود ہیں ہم ونڈ سے سولر انرجی سے لائٹ پیدا کر سکتے ہیں ہم حتیٰ کہ یہ جو کودہ ہوتا ہے گند ہے میں بتا ہوں دیفینیٹلی دیکھیں یوکے جیسا کنٹری وہ آج کل جتنی ان کی یہ ہے نا ویسٹ مٹیریلز اس سے وہ اپنی لائٹ پروڈیوز کر کے جتنی ان کی یہ موٹر سیکلیں اور جتنی ان کی بسز وغیرہ لوکل ٹرانسپورٹ اس کو انہوں نے ان کے پاس آئل نہیں ہے لیکن وہ رشیہ سے لے کے اسے ریفائن کر کے آگے جونسا وہ یو ایس کو آگے جونسا وہ یورپ کو ایک ایک سپورٹ کر رہا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے یہاں پر مائنڈ ہی ویجن ہی کچھ اور نہیں ہے دیکھیں بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے ویجن تو ویجن نہ ہونے کے برابر اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ جو ہمارے جسٹ نیبرنگ کنٹری ہے اب ایران ہے تو ہم ایران سے اگر ہم اپنی ٹریڈ کریں ٹھیک ہے تو یقین کرے پیٹرول لے تو پاکستان کے اندر یہ جو ہم دیوالی ہونے کے اگر ہم پیچھے اٹھ سکتا ہے لیکن اس کے لیے اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا اپنی فورن پولیسی ازاد بنانا ہوگی ہمیں کسی رشیہ کا یا امریکہ کا یا چائنا کا ازاد فورن پولیسی بنے گی ہم ایران کے ساتھ ٹریڈ کریں گے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے تو اس سے بہتری آ سکتے دیکھیں پاکستان میں آج جو انفلیشن ہے اس کی سب سے بڑی وجہ پیٹرل ہے پیٹرل کا پرائس اوپر جاتا ہے ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے ہر چیز پیٹرول سے چلتی ہے دیکھیں جب پیٹرول نیچے آئے گا تو دیفنیٹلی ہر چیز نیچے آئے گی تو اگر ہم ہمیں کرنا کہ چاہیے ہمیں ایران کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ چینا تو ازاد فورن پولیسی کی ضرورت ہے بغیر کسی انفلیونس اور بغیر کسی پریشر کے پھر ہم اوپر آ سکتے ہیں میں آپ کی بات سے ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں لاس میں یہ بتا دیں آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں میں ان سے اگری کرتا ہوں لیکن یہ باتیں ہمارے پولٹیشنز کو کیوں نہیں سمجھ آتی ہیں یہ ہم گلیوں میں بیٹھ کے سڑکوں پہ کھڑے ہوگے یہ باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں ہمارے پولٹیشنز کو بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھ کے یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آتی ہیں انٹرنیشنل میٹنگز کر کے بھی یہ باتیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہیں دیکھیں اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے نا بات آجے تھی پریورٹیز کی آپ نے لاسٹ ٹائم بھی ایک پروگرام کیا تھا ٹو نیشن ٹو پریورٹیز دیکھیں چائنا یکم اکتوبر انیس سو انچاس کو پاکستان سے دو سال بعد ازاد ہوا ہے اور دو سو سال آگے چلا گیا ہمارے ساتھ ہوا اور بہت آگے چلا گیا دیکھیں انڈیا تو شاید پھر بھی ادھر زخائر قدرتی وسائل بہت زیادہ جو چائنا جیسا ملک تھا ٹھیک ہے جہاں لوگ بہت زیادہ ڈرگ اڈکٹر تھے موزے تنگ نے ان لوگوں کو ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے ستر کروڑ یعنی تین پاکستان بنتے ہیں کیسے نکالا انہوں نے جسٹ وہ اپنی اصلاحات ریفورمز لے کر آئے ہیں لوکل انڈرسٹری کو پرموٹ کیا ان کی پریورٹیز کیا تھیں دیکھیں نا موزے تنگ جس دن فوت ہونے لگا تھا لازٹ دے اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ جس دن میں مر رہا ہوں نے اس دن سرکاری چھوٹی نہیں کرنی تین گھنٹے زیادہ کام کرنا ہے تاکہ میرے ملکی کونمی اوپر جائے ہمارے ہاں پچاس پچاس چھوٹیاں ہوتی ہیں اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے مرنے کا تو دور کی باد ایک لیڈر کو جیل ہوتی ہے اگر کوئی ارائیسٹ ہوتا ہے تو چھے چھے دن ہمارا پاکستان بند رہتا ہے یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے دیکھیں ایک منٹ کے لیے اگر فارکزمپل جیسے آپ کہہ رہے نیٹ بند ہوتا ہے تو اسے اربوں ڈالر کا ہمیں نقصان ہوتا ہے کروڑوں رپیوں کا نقصان ہو جاتا ہے پریوٹیز کا جب ہمارے حکمرانوں کی پریوٹیز جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ ان کو نہیں پتا پتا ان کو ہے لیکن اب وہ کیا کرتے اب عمرانہ کی گورنمنٹ آئے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے میں اڈوانس بتا رہا ہوں انہوں نے کہنا نونلی کو آپ نے وکٹمائز کیسے کرنا ہے اب نونلی کی گورنمنٹ آئے وہ کہہ رہے ہیں مرانہ پر پرچے کار دو اس پر کار دو اس پر وکٹمائزیشن ہے میں رہا ہوں پیس آب رہے ہیں پیس آب رہی ہیں پبلک رہی ہیں ان کی پریوٹیز ہی نہیں ہیں دیکھیں نا اب یہ رمضان پیکج کم از کم ایک سال کا کروڑوں یا عربوں دیتے ہیں ہر سال رمضان پیکج جو یہ رمضان بزار وغیرہ لگتے ہیں یہ بالکل فضول ہے اس سے بہتر کیا ہونا چاہیے دیکھیں جوب بھی نہ دیں کم از کم ایک ڈسٹرک میں اگر آپ دو کروڑ لگائیں دو کروڑ تین کروڑ کی انڈسٹری لگ سکتی ہے ایک ڈسٹرک میں ایک ڈسٹرک میں ایک انڈسٹری لگنے سے کم از کم اس ڈسٹرک کی حالات بہتر ہو سکتا ہے دو چار پائنچ سو لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے وہ سلسل بہتر ہوں گے یعنی کہ وہ ایک ماہ کے لیے بہتر ہوں گے جی وہ ان کو ایک پرمننٹ روزگار مل جائے گی اس طرح بروزگاری کی شرح کم آئے گی یعنی کہ یہ سسٹینبل سلوشن کی طرف جانا چاہیے اور یہی سوچ جب ہمارے پالیٹیشنز میں آئے گی یہی سوچ جب ہماری پارلیمنٹ میں آئے گی چینج تب ہی آئے گا بہت اچھا لگا ان سے پہلے بھی بات کی تھی ابھی بھی بات کی ایک انرجی نظر آئے ان کے اندر ایسی اگر یوت ہوگی تو ہی بہتر آئے گی لاسٹ کوئیسن مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی ٹائم مجود ہے یعنی کہ کہ اب پانی جنسا ہے وہ سر سے گزر چکا ہے اب ہم پاکستان والے بہتری کی طرف نہیں جا سکتے یہ ابھی ٹائم ہے دیکھیں کبھی بھی میرا تو ذاتی طور پر بھی یہ رہا کہ انسان کو کبھی بھی میوس نہیں ہونا چاہیے ایک انگلیش ریٹر ارنسٹ ملر ہیمینگوے وہ کہتا ہے کہ man is not made for defeat انسان شکست کے لیے بنا ہی نہیں man can be destroyed but not be defeated وہ تباہت ہو سکتا ہے لیکن اسے شکست نہیں دی جا سکتی وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ انسان شکست کے لیے ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا صرف کیا ہے بات پریورٹیز کی آتی ہے کہ جو بندہ صاحبہ اقتدار ہے اس کی پریورٹیز کا depend کرنا ہے جو پاور میں ہے جس کے پاس authority ہے authority ہے کہ وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی بیوروکریسی کو ٹھیک کرتا ہے وہ گراس روٹ لیول پر چیزیں لے کر آتا ہے کہ عام بندے تک ہر چیز پہنچتی ہے اب دیکھیں نا ایک عرب ڈالر اگر ہمیں ملتا ہے آئی ایم ایپ سے یا وائٹ بینک سے ٹھیک ہے ایک عرب تو وہ عام آدمی تک اس کا دس فیصد بھی نہیں پہنچتا یہ ایک ریالٹی ہے جہاں جہاں تک جیسے جیسے ڈوائیڈ ہوتے ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا تو یہ سب سے بڑی ریزن ہے ہم کیا ہو رہا ہے کہ ایک پاکستانی ہم عام عام میں پاکستانی پیدا ہوتے دو تین چار لاکھا مکروز ہے جتنے ہمارے سہستدان ہیں ان کے بیٹے کیوں نہیں مکروز ہے یہ آئی تک کسی پاکستانی نے سوال کیا یہی بات اور پھر اگر ان جیسی سوچ ہے لوگوں میں تو وہ آگے پالٹیشن میں پالٹکس میں آنا بھی چاہیں تو نہیں آ پائیں گے اس کی ریزن یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے پیٹ کو پالنا ظاہری بات ہے یہاں پہ ہارے دھوڑ لگی ہے ڈگری کے فوراں بعد جاب کی ٹینشن بن جاتی ہے بلکل ایسے ہی اس میں کوئی دیکھیں آپ یہ کووڑ کی وجہ سے دو سال ہمارے جیسے لوگوں کے ویسٹ ہو گئے جو ڈگری ہولڈرز ہیں ٹھیک ہے جو جوب کی تلاش میں میند کر رہے ہیں سیٹس نہیں آ رہی پاکستان کی بہتری کا سوچیں گے کہ اپنے گھار کی اور اپنی جیب کی بہتری کا یہی سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں آپ یہ تو جو ہمارے اوپر پولیسی میکر ہوتے ہیں ان کا کام اچھی پولیسیز دینا کہ ان کو اچھی پولیسیز دے جو نوجوان پڑے لکھے گریجوئیٹ ہیں جو گریجوئیٹ لوگ ہیں ان کو کیسے انڈل کرنا جو بچارے ہمارے سکلڈ پرسین ہیں بہترین سکلڈ ہیں وہ باہر کیوں جا رہے ہیں اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ انہیں ادھر اچھے مواقع نہیں ملتے ہیں کم اللہ وہ بہتر کر رہے ہیں اپنی کمز کام اپنی فیملی کے لیے تو بہتر کر رہے ہیں پیسہ تو یہاں بھی بھیج رہے ہیں جی بلکل بھیج رہے ہیں لیکن اس کے یہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اتنے پڑے لکھے لوگ ٹھیک ہے اتنے ہنرمند لوگ جب وہ باہر جائیں گے تو پاکستان تو تباہ ہوگا نا ہماری سٹیل مل ہمارا پی آئی اے دیکھیں نا اب میں بات تو شاید بری ہو لیکن پاکستان کے وزیراعظم شاید کاناباسی سب رہے ہیں ان کی بلیو ایئر لائن وہ اس کے آنر ہے وہ منافع میں جا رہی تھی لیکن پی آئی اے خسارے میں تھی تو اس میں آپ کو بھی بتاؤ گا مجھے بھی اس میں کیا ریزن ہے کہ پی آئی اے میں تو یقین کرے اگر انویسٹیکیشن پیچھے ایک ریپورٹ آئی تھی تو اس میں اگر ایک جہاز آنا تو اس کے لیے اگر بیس لوگوں کی ضرورت ہے بیس کے عملے کی تو چار سو کا عملہ تھا اتنا بڑا بلنڈر تھے یعنی اتنے پیسے تنوہوں میں اتنے پیسے جا رہے تھے ٹاپک بہت زیادہ انٹرسنگ ہوتا جا رہا تھا لیکن یہ ہے کہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی جی اوکی اللہ حافظ بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام جی میاں شہزاد کیا کرتے ہیں آپ میں سیول انجینئر سیول انجینئر رہزا بردست میں جس ٹاپک پہ ویڈیو رکاٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے پاکستان کی موجودہ کنڈیشن کی اگر بات کریں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو اسٹم سیچویشن چل رہی ہے کبھی کوئی سپریم کورٹ کے بار درنا دے رہے ریسنل ٹی مولانا فضل الرحمن نے جو اپنا درنا دیا ہے ریڈ زون میں جہاں پہ اگر امران حان صاحب یا ان کی پارٹی کوئی درنا دیتی ہے تو شاید ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جاتا ہے ابھی سپریم کورٹ کے جو ان سے ہیں گیٹ فلنگے جا رہے ہیں ریڈ زون میں درنا دیا ہوئے آپ کو نہیں لگتا سیول وار یا خانہ جنگی کا محول پاکستان میں بن چکا ہے اسٹم جو سٹویشن نظر آ رہی ہے یہ تو بہت کریٹیکل ہے اور اس میں تو یہ ساری چیزیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے یہ لوگ ان کے لیے سب جائز ہے ہر چیز یہ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے باقی کو دوسرا کرے تو وہ سارے غلط ہے یہ ایک محول بھنا کیسے ہے مطلب آپ دن با دن یہ تیزی پکڑتا جا رہا ہے جس کا دل کر رہا ہے جو دل کر رہا ہے پاکستان میں چاہے وہ لاہور ہو اسلام آباد ہو کراچی ہو جہاں پہ جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کرتا جا رہا ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں میں دے ون سے نون لی کا کارکن رہا ہوں وہ بہت بڑے لیول پہ بھی رہا ہوں لیکن ایشو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں عزیز ہے پاکستان اس کے بعد باقی جماعتیں اگر یہ پاکستان ہوگا تو یہ جماعتیں ان سے افیلیشن رہے گی یہ بڑی اچھی سو جائے کہ پاکستان پہلے پھر کوئی سیاست پھر کوئی کوئی اس میں اگر میں نہیں کچھ سمیتا ہے کہ نوازشیف چور ہے تو ٹھیک ہے وہ اپنا حساب دے اگر عمران خان چور ہے تو وہ اپنا حساب دے کوئی بھی بندہ ہے وہ اپنا اتصاب کروائے اپنا حساب دے نہیں حساب کرے گا کون جو اگر چوری کسی نے کیا تو اس چوری کو جسٹریفائی کون کرے گا اور اس کا آرڈر کون دے گا کہ بھئی یہ چور تھا یا نہیں ہم عدالتوں کو مان نہیں رہے اس کے علاوہ اگر بات کریں ہم اپنا کے نام لیتے ہیں دوسرے اداروں کی ان کے ساتھ ہماری ویسے مخالفت چل رہی ہے تو یہ کون فیصلہ کرے گا کہ میں چور ہوں وہ چور ہے یا کوئی چور ہے یا نہیں اس میں ایشو یہ ہے کہ دیکھیں نا ہمارے جتنے بھی administrative ادارے ہیں اور جتنے بھی ہمارے یہ قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں یہ بیسیکلی جو کرنٹ حکومت چال رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ لوگ بھی موف کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کا اپنا individualی کچھ نہیں ہوتا جو مجھے نظر آ رہا ہے کرنٹ گورنمنٹ کے ساتھ موف کر رہی ہوتا ہے یا کرنٹ گورنمنٹ ان کے ساتھ موف کر رہی ہوتا ہے نہیں وہ بیسیکلی کرنٹ گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے آپس میں mutually ان کے understanding ہوتی ہے وہ یہ سارے اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں لگتا اب مذہب کارڈ جیسے مولانا فضل الرحمان ہے مذہب کارڈ کو بھی یوز کیا جاتا ہے اور مذہب کو اپنے مقصد کے لیے اپنے مطلب کے لیے پاکستان میں یوز کیا جا رہا ہے ان دنوں میں یہ ایسی ہوتا ہے سر شروع سے ایسی ہوتا ہے مولانا صاحب تو شروع سے یہ کرتے آئے ہیں کہ جو بھی حکومت رہی ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی شیع میں ان کی اپیلیشن رہی ہے کشمیر کمیٹی کمیٹی دو تین دفعہ رہے ہیں اتنی سالوں وہ چیرمن رہے ہیں لیکن میں نہیں سمجھ انہوں نے کشمیر کے لیے کوئی کام کیا ہمیں فیزیکلی کوئی نظر نہیں آیا یا سیاسی طور پہ بھی کوئی نظر نہیں آیا تو اس لیے فیزیکلی تو دور کی بعد ہم نارے نورے جلسے کر لیتے ہیں کشمیر کے نام صرف ڈائیس کی حد تک اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور اس پہ ہم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سپیڈیر بناتے ہیں لیکن ہم ہی نہیں سپیڈیر ہم جیسے دیکھیں میں اینجینئر ہوں یوٹی سے کوالیفائیڈ ہوں انگلینڈ سے اس کے باوجود کہ یہاں اپنے ملک میں سرف کریں یہاں کام نہیں جاب نہیں دل دکھتا ہے اسی بات سے دیکھیں یو ای ٹی سے انہوں نے انگینئر کی ہے اس کے علاوہ فوراں جا کے انہوں نے اپنی ڈگری کو مزید آگے ایڈوکیشن کو بڑھایا ہے پھر اگر بات کریں ایڈوکیشن ہیں یا وہاں سے جو گریجوئیٹ ہوتے ہیں وہ پڑھ کے بہت آگے بہتری کی طرف کام کرتے ہیں اپنے کنٹری کے لیے اور ہم جو ان سے ہیں میں کر رہا ہوں اس وقت میں دبائی میں کر رہا ہوں کام ملٹر نیشن کمپنی ہیں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں اب وہ یہ کہ میں چھوٹی پہ چلا کینیڈین بھی ہیں اور پاکستانی کی جو وہاں پہ جاب کر رہے ہیں سوچ میں کوئی فرق نظر آتا آپ کو کیا وجہ ہے کہ ہم ہر چیز میں کمپیریزن کر لیتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر میں سمجھتا ہوں دیکھیں وہاں پہ انڈیان بزنسمن بہت ہیں جیسے جتنے بھی وہاں پہ سٹور ہیں لولو ہیں کیر فور ہیں یا اس کے بعد آپ یہ سپر مارکیٹ ہیں سارے مسلم ہیں اور سارے انڈیان ہیں اور وہاں پہ جتنے بھی جاب ہیں سارے کیرالا کے لوگ ہیں ہندو ہیں سنگل مسلم جاب سٹور اس کی کیا وجہ اس کی وجہ پاکستانی کو پسند نہیں کرتے اور پاکستانی کو رکھتے نہیں مسلم ہو گئے پاکستانی کو پسند نہیں کرتے ہمارا وہاں پہ بہت بڑا ڈرو بیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ سنسیر نہیں ہوتی ہم شاید اپنے ساتھ سنسیر نہیں ہیں اس لئے وہاں بھی جا کے ہم کو خاص سنسیر نہیں ہمارے پاسپورٹ کو ویلیو نہیں دی جاتی کہ یہاں پہ ہمارے سٹویشن چل رہی ہے یہ کیا خیال ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اسے نہیں عبضاب کر رہا دنیا مزاق بنا رہی ہے دنیا میڈیا پہ دکھا جا رہا وہاں مجھے ایک غلط پارکنگ پاکستان نہیں پرابلم ہے مجھے اردو میں اس نے پوچھا کیوں گولی ماری اس کو اچھا بندہ کیوں ماری میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس کا سلوشن ہم صرف ٹی وی پہ آتے ہیں اور اپنے ریٹنگ کے لیے پوائنٹ کے لیے صرف اپنے بات کرتے اور چلے جاتے باہر ہم سارے کٹھے ہیں لیکن ہم بات ہی کر سکتے ہیں آپ بات کے علاوہ پریکٹیکل کیا آپ پریکٹیکل کرنے کے لیے بھی نہیں لیکن یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یہ لوگ امپلیمنٹ بھی کروا سکتے ہیں ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ امپلیمنٹ کروا سکتی ہے ہماری آدمی امپلیمنٹ کروا سکتی ہے کوئی چینج کی امید نظر آتی ہے یا نہیں ابھی تو فیلالی نظر آری میں جو نہیں لگتا ہے جب تک فیر الیکشن نہ ہو کوئی آگے کوئی سسٹم نظر آئے فیر الیکشن کوئی آدمی کروا دے تو میرا خیال کوئی اچھی گورنمنٹ بن کے کسی کی بھی آج ہے کسی کی بھی آج ہے پاکستان کے لیے بہتری ہونی چاہیے سب سے پہلے پاکستان پبلکی اپینین ہے یا خواہش ہے اس کے مطابق مطابق ہی گورنمنٹ ہے مطابق ہی گورنمنٹ ہے اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام ندیم جی ندیم بھئی کیا کرتے ہیں میں جی سپیر پارٹ کا کام کرتے ہیں پاکستان کی کنڈیشن ہے کہ ہر جس کا ہر کو جا کے جلا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے سیول وار کی طرف نہیں جاتا نظر آرہا خانہ جنگی نہیں پاکستان میں نظر آرہا جہاز ہیرو کا اڑا دیا جو اتنے جہاز ہم نے ان کے ساتھ جنگ لڑی تھی جو ایم ایم عالم کا تھا بلکل یہ بھی خبر آئی ہے کہ ایم ایم عالم کا جو جہاز تھا ہم نے ہیرو کو نہیں چھوڑا تو وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں مجھے بھی یہ اس کا ذمہ دار کون ہے جو اس طرح محول پاکستان میں بنا ہوئے ہم نے ایسا سسٹم بنایا ہوا جو چل رہا ہے تو یہ بری بات ہے کہ آپ اس طرح لوگوں کا نقصان کرتے رہیں گے پاکستان آرمی کا کرتے رہیں گے پاکستان آرمی تو ہمارے ساتھ چل رہی ہے وہی آرمی رہ گئی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس پاکستان کی آرمی ہے تو پاکستان کی آرمی نے ہی پاکستان کے ساتھ چلنا اور کسی آرمی تو نہیں چلنا آپ کی بات ٹھیک ہے مگر جو اولاد پیدا کیے گئے ہیں اس طرف ان کا دھیان چلا گیا ہے جو بارڈر کی سیچویشن ہے وہ بہت ناساز ہے اس ٹائن آپ نے پوڑا ایم ایم آلم ہمارے ہیرو ہیں نوڈوٹ ہمارے ہیرو ہیں آپ کو پتہ انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے یہ دیکھیں انڈیا کی جنگ میں اتنے جاہج گرائے تھے بلکل ایسے ہی ہے